ستنام شریح غاہِ گروہ صاحب جی بلابل محلاتی جب آشت بدیاں کر دسواں ایک وانتوار ستگر پر ساہے جگتوار مک چنچ گیانا انتر لوبھ چوٹ ابھیمانا جگتوار مک چنچ گیانا انتر لوبھ چوٹ ابھیمانا بین ناوے پاچ لیگ ندانا ستگر سیوے نام و سیمن چیت گر پیٹے ہر نام میں نام چتار بین ناوے ہور چوٹ پریت رہاو گر کہیا ساکار کماؤ شبد چین سہج تھریاو سچے نائی بڑی آئی پاو ہو آپ نہ بوجھے لوک بجھا بے من کا یندھا آند کماؤ بے دار کر مہل ٹھور کیسے پاو ہر جیوں سیوے انتر جامنی کٹ کٹ انتر جس کی جوت سماننی تس نال کیا چلے پہنامی ساچا نام ساچے شبد جاننے آپے آپ ملے چوکے اب ماننے گرمک نام صدا صدا بکھونے ساتھ گر سیوے دجی درمت جائی آو گڑ کاٹ پاپا مت کھائی کنچن کائی جوتی جوت سمائی ساتھ گر ملے وڈی وڈی آئی دوک کاٹ ہرد نام بسائی نام رت صدا صف پائی گرمک مانیا کرنی سار گرمک مانیا موخ دوار گرمک مانیا کرنی سار گرمک مانیا کرنی سار گرمک مانیا کرنی سار آدھان واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح جگو جگوٹال صاحب شریف گروہ رنسہ اسٹمبل ویرہ بالا پریتم صاحب شریف گروہ ہر کرشن صاحب مہراد دی دربار دینیاں حاضریاں پر کر کے منوکھا جلنو سپلا بناروارے گروہ جان گروہ پیاریوں بڑپا گیوں یہ شبدی بیچار یعنی جو سوان سینجی تو پانچ دی مہان ویدوان بڑی ڈنگائی دینار شبدی بیچار رکھن جائے جیتھے اپنا تن ہے تو انہوں ابھیسی من کر کے گروہ کی شرن بیچ آئیے جو سانو شبد دی بیچار ساڑ دی کھانے بیچ پیسکے سانو سمجھ آسکے جو سانج پتے بیچ کراؤ جی آیاں نو جانی جی نکاؤ واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ہے واہی گروہ جی تیری شرم میں دین میں آلا سکھ ساگر میرے گرگو پلا کر کر پانانک گھنگا آگا ہے راکھو شرم سانج جی سدکار سہت فتح کے جائیے جی وائیو جی کا خلصہ وائیو جی کی فتح جو گو جو گے ٹل شبد گر پیرا گہر گو میرا بن شبد جگ بہران وائیو آبانی ننکار ہے جس جگڑی اگر نا کوئی پوتھی پرمیشر کا تھان شری کرو رن صاحب جی دی پامن لڑی گار جو بیچار چلوہ ہی ہے آپ جی نے شبد شروب پاتھ رو بیچے ست کو دے بزیر پائی صاحب جی تو سرون کی تا کل اس سچ پا دی دی ایسی بیچار رم کی تھی سی لڑی جوڑنی واسطے میں بین تھی کرا سبابکتے ندی چل دی ہے تی ساگر تک پہنچی جانی چاہی دی ہے کیونکہ کیندر وال جا رہی ہے پر ہاں کوئی انجین یا رستے چھ مل جائے واکھے جی ڈیم بناؤنا ہے ایتی پانی اپنے مطلب نہیں ڈیم بن پا سکتا ہے شاید ندی نا پہنچی راچ رہ جائے اس سی طرح جاپدہ ہے کی کام کرود لوگ مہمکار ساڑے جیمن دے پروانو بن پا دین دے جس مدین پرماتمہ تک پہنچنا سی راچ اٹک جاندی ہے سونے دا ہر گھنہ سونہ ہی ہونا چاہی دا کیونکہ سونے دی انشہ پر جے نہیں تی وچی میل مل گئی سوا وقت تے بندہ پرماتمہ ہونا چاہی دا پرماتمہ دی انشہ کہو کبیر رام کی انش پر بندے نو کہا جائے تو تی پشوان تو ہی نکھے دا نرو مرے نر کام نایا وے پشو مرے دس کاج سوارے کرتو او ت پشو کی مان سجاد لوگ پچارہ کھرے دنگاہتے ہویا کے کل ست گرہ جو بخشش کیتی ویچار کیتی سی سب تو وڈی روک کی ہے جو بندے نو پرماتمہ نلنے ملننے دی جنہ پردیشہ نو جنہ بچنہ نو کماؤنا سی بندہ صرف دورا رہے ہیں کمانی رہا روہ ہے زبانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پہ روانی زبانی زبانی بولتے ہیں بڑا سندر بچہ نے دھنگرو نانک دیب جی تھا گیان تھیان سب کوئی روہ ہے جی گیان تھیان ہے پھر بندن کیوں بندن بند ہے سب جگہ بھوائے ہیں سیوہ کرے سوچا کر ہوئے ہیں دنیا بچ جو بھی وڈی آئے پردے بھی ہاں پریکٹیکل بھی نال کروہ ہوں دے ہیں پر ترم بچے پریکٹیکل جی شدی دیتا ہے ترم زبان تھی رہ گیا ترم کرم بچ نہیں آیا زبان تھی کہلیا پریم کرم چی پریم نہیں زبان نل کہہ دیتا ہے سندوک پر کرم وچ سندوک نہیں زبان نل کہہ دیتا ہے کروانی پر کرم وچ کروانی نہیں زبان نال تھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے پر کرم انش ماتروی نہیں بندہ رب تک کے میں پہنچے ہنجڑی ہیں روکانے کہ رب دی انش پتر پیو تھی چاہی دا ہے پر جے نہیں ایسا ہو جاندہ کئی بار ویک ہے بہت بہت برے بندے ہیں انہ دی اولاد بہت پلی پر بہت پلے بندے اولاد بہت بری وہ آپ شرم سار ہوندے ہیں میری اولاد ایسی ہن سوا وقت ہر ناکش دا پتر ہر ناکش ہی چاہی دا ہے پر پر اولاد کے میں بن گی ست سنگ دا اثر تب کرنے گیا سیپ بطنے نو کیا دونوں نارد آشرم شٹ گیا ست سنگ سے یو دا اثر ہو گیا پر کئی باری بہت پلے بندے ہونا دے بچیاں ہوتے کو سنگ دا اثر ہو جاندہ بری ہو جاندے ہیں پلے نہیں ہو سکتے جو روکانے پرماتمہ تک نہیں پہنچنے لیا انہ دے تھے ذکر کیتا ہے کہ چون تے گیان ساٹے دیشو چی ایسا ہنداریات اجوی ہے کیونکہ میرا نیت دا بھائی کہیں گے بندیاں دا سو ایک گل کی تو سن لئی سمجھ لیا میں نے گیان مل گیا ہر ایک نو ہوئی پوچھنی اوسے گل تے یڑنا اوسے گل تے بیانس کرنی جینا مل پی آؤں نو ہوگل پوچھنی شاشتر پڑے ہوئے سیانے سیانے جنہ یہاں مارگ لبنا سی دوسرے انہوں گسنا سی دیدیا تے ہوئے جو روشنی بنے اپنا رستہ ٹھیک ہوئے دوسرے انہوں وہ خار اوہین چکوری ایک چرچہ ہوئی برہمن آیا بڑا وجوان سی تے چرچہ کردہ سی جڑا ہار جائے اس نے ساریاں پوچھیاں کھول لیندہ سی تے نال پرمان جڑ جاندہ سی اے شہر بھی اس نے جت لیا اے شہر بھی جت لیا اے جو میں ٹیم تے ہندی ہے تھوڑی پر کہنے دیش ہی ہار گیا یہاں دیش جت گیا اے شہر جت لیا ہے جت لیا ہے اُتھے دے وجوان نے انہوں چیلنی کی تا انہوں سمجھے آیا کہ جتیا نہیں ہے جانا بہن سوئی چرچہ چو بہت اشیارا چنچ گیا نہیں ہے انہوں نے ایک مزاک سجھی انہوں نے اس دے مقابلے تے کتیلی جڑا ایک اکھو کانا سے انہوں توتی بن کے ٹکا لا کے برہمن بنا کے بٹھا دیتا کہنے لگے جی سادہ تو سب تو وڈہ ودوان اے ہے اسے انہوں نے چرچہ کر لاؤ برہمن جاندہ نہیں سی کہنے لگا ہوئے کا ودوان ہی ہوئے گا جنہوں نے بٹھا دیتا کہنے لگا پہلے اشارے نلگل کراؤں گا یہ میرا اشارہ سمجھے آتاں بھولاؤں گا نہیں تے نہیں اشارہ کی کہتا ایک انگلی کھڑی کہتی کہ رب اکا پرماتما اکا ہے انہوں نے تے لینوں کی بطا رب دا وہ دی سمجھ اپنی اس دی مت اپنی انہوں نے سمجھے آتاں کہنے جڑی تیری اکا کھڑیں دیئے میں یہ کھڑ دے آنگا انگلی جڑی کھڑی کہتی ہے انگل دارت کے تیری اکھ کڑنگا انہوں نے جو آپ بھی اپنا انہیں دو کھڑیاں کر دیتی ہیں یا تو میری اکیا کڑیں گا میں تیری دویں کڑنگا یہ انہوں نے سمجھ دے کہہ رہے ہیں رب تی اک ہے انگ دون ایک نیرگونا ایک سرگونا ایک دستہ ایک نہیں دستہ کہنے لگا بندہ ودوان بندہ تے بڑا سمجھ دار ہے پنجہ خرا کی تا یہ پنج کام کرود لو موہنکار رب انہوں نے ملن دین دے انہیں سمجھیا کہنے دے تیرے موہ تے تھپڑا ماراں گا انہیں کسونوٹ لیا کہنے لگا یہ کہنے دے پنجہ مار لائے نے اٹھیا کہنے لگا تے برم گیا نہیں چرنا تے سر رکھیا کہنے لگا مہاراج بکش لاؤ میں ہاریا تسی جتے ہیں میرے کلونی اجے تک مرے تسی مار لائے جد ہو گیا تپندہ تاڑی ہو جائی کہنے لگے بہت وڈہ گیا نہیں سی تیلی کو لوگار گیا پائی گردہ سینے پوری رکھی ہو میں تو انہوں سنا دیں گھوست گانگے تیلیے پندت نال ہوئے جگ بے کھا ہے کھڑی کرے کنگلی گانگا دوے ہلائے علیک ہے پھر اچائے پنج انگلان گاغ گا مٹھ ہلائے علیک ہے اکھیں دوں میں پنسا مکی لائے ہلائے نمیک ہے سرگن نرگن انگ دوے پرمیشر پنج ملن سریک ہے پیری پہ اٹھ چلے آ پندت ہار پلائے میں پیک ہے مورک پندت سورت وسیک ہے سورت دا فرق کا کوئی کچھ آکھ رہے ہیں کوئی کچھ اے تھے گیان دا اے ہوئی ہال رہی ہے سچ جے کہیں گریب پاگلان پاگلان دا پرشن اتر رال جاندے ایسا ہو جاندے پر او دا اے بھاب نہیں کہ کچھ پلیت آگئے ہیں وہ کوئی استاد نہیں امتحان لینا ہے بچیاں پرشن پوچھے انہا کٹ دیتے کہنے لگا پتر ہون کٹ ہوگے پتہ لگے گا ایک جہائی دلی تو کلکتن اوڑ رہی ہے چار سو میل پتی کہنٹہ دس سو میری عمر کن نہیں ہے وہ ایک بچے آت چوکی دیتا کہنے لگا تو ہڈی عمر چتالی کے سال نہیں کہنے لگے کڈی کے میں فارمولا کیڑے کہنے لگا میرا پر آئے وڈا ادھا کا پر آگا لے تے بائی سال دا تے میں سمجھیا تسی پورے ہو تے بائی دون چتالی بس ایک کوئی گو رہا ہے پر ایسے پرشن اتر جے کہتے میلوی جان نام دے بارے ایسی آٹ پٹیاں گل بہت سارے زبانی زبانی بندن اتھے دے اتھے ایک عالم نے بڑے سندھر کے ہے ہزاروں خزر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی خزر اندھے نے پیغمبر جنہوں نے کہنے پیغمبر نے پیر نے گرو نے ہزاروں خزر پیدا کر چکی ہے نسل آدم کی یہ تسلیم من دے ہاں لیکن آدمی اب تک بھٹکتا ہے آدمی تے بھٹکرے جائدہ سی سارے برمگیاں نہیں ہو جاندے کیوں نہیں ہویا جگ کوئا مکچنچ گیان یہ چونجدہ گیانی چونجدہ آلی صاحب کو جو بھول دا زبان پاکسیم آتا ہے اس نے زیادہ جگہ کچھ نہیں صاحب کہنے نے غلطی ہور کر رہی ہے جسنوں کہن دا تو سمرت تھا متھا بھی اس دے در تے ٹیک دا اسنوں حاضر ناظر نہیں مندا میں ہی تھی ایک ادھارن دے ماں ایک بندہ تو اٹھے کول کھلوتا ہو گئے نال کھڑا ہوئے تسیس سمجھ دے ہوئے میرے ہر کرمنوں ویکھ دا کی اس کو لوگ کلم لکایا جا سکتا ہے جڑا ویکھ دا اور نال ہے میں کوئی ایسی گل کر سکتا ہاں کہ یہ تے کول ہے یہ نا سنے تے گل کر لے ماں کمیں ہو سکتا ہے یہ تے سنگا ہے بندے تو بندہ ڈردہ پر رب نے کہندہ ہے وہ یہ کہ سرب کلہ سمرت ہے یہ تے سنگا ہے یہ تے ویکھ دا ہے لیکن جی سنگا ہے ویکھ دا توں کیوں مکردہ ساد سنگا ساد ویکھ دا کیوں مکر پایا جائے توں دیکھیں ہوں مکر پاوں تیرے کم نہ تیرے نائیں توں بھیکھنے تے میں مکر جانا ہار جیو سیوی ہے انتر جامی اس تے سمرن کرو اس نے یاد کرو تے نال تارنا مناؤ انتر جامی ہے بندہ ایک گوری کی تے لیلوے نام ایک مت لیلوے تے سدہ نستارا ہو جائے گرنٹی نہ لے گل کہی جا سکتی ہے رب نو بندہ انتر جامی من لوے کہ میرے ہار کرمنو بیکھ دا ہے جو میں بول دا سن دا ہے جو میرے من چاہے وہ بھی جان دا ہے کی خیال کرو گے کوئی سمجھ دیاں بندہ کوئی اپراد پاپ کر سکے گا پاپ کرن واسطے پہلے ایک گل چاہی دیا کہ کون بیکھ دا کون بیکھ دا ہے پاپ برا نہیں پکڑے جانا بور جائے بس پاپ یہی سمجھ دا پاپ کر لاؤ کابو نہ آؤ کوئی ایسا ٹھانگ بنا آؤ کہ بچ کے اپراد پاپ بھی کر دے نے سمجھ دے بندے کھوڑو تے بندہ بچ جاوائے انیکہ قتل ہوئے نے قاتل نہیں فڑے گا ہے چوریاں ہوئے چور نہیں فڑے گا ہے اس ثبوت بھی نہیں شڑ کے گئے بندہ بندے کھوڑو تے لکا لوے گا بندہ پرماتمہ کھوڑوں کے میں لکھائے گا ننکار کھوڑوں کے چتر گپت جب لیکھا مانگا ہے تب کون پردہ تیرا ٹاکا ہے اوہ سویلے تن کون بچائے گا پرماتمہ نو سے سمندر تھے سمرن کرنا لیکن من کے کے انتر جامی ہے دلاندیا جاندہ پائی گرداسی نے ایسا فرمایا ہے انتر جامی سن کمپت ہو انتر گت دین کے دیال سن بھے پرمٹار ہو تو انتر جامی ہے میرے ساری اپراد پاپ جاندہ ہے پر تو دینہ اتے دیا کرنو والا میں نو بکش لائے بندہ کدھی من لوے نا ترم دی یاترہ شروع یہ تو ہندیا کہ کتک کرم کمامنے دوشنا کا ہو جوگ پرمی شرط پلیا وی اپن سب ہے رو یہ من نہ پہندہ ہے افغن میرے میں افغنے آ رہا ددہ دوشنا دیو کسا ہے دوش کرم اپنے آ دوسری دی متھے نہ مڑ یہ تیرے نے جو میں کیا سو میں پایا دوش نہ دی جائے آبر جانا کٹ کٹ انتر جس کی جوت سمانی اوہ سنتر جامی دا سمرن کریے ہر حردے بے جستی جوت سمائی ہوئی ہے جوت بنا تے جیمن ہو نہیں سکتا اے شریرہ میرے آہر تم میں جوت رکھی تاں توں جگ میں آیا تیرے اندر ہستی جوت تیرے اندر ہے تے دوسری اندر بھی ہے پھر تے سب دے اندر ہے سم میں جوت جوت ہے سوئے تس دے چانن سم میں چانن ہوئے کٹ کٹ انتر جس کی جوت سمانی کس نال کیا چلے پہنامی انج بندہ سمجھے جی اگے بھی جوت ہے میرے بچ بھی جوت ہے تے میں اس دے جوت نل تکھا کر رہی ہے اس دے جوت نل ٹھگی کر رہی ہے اس نال پہنامی دار تھے لکاؤ والشل کوئی لکاؤ وہ کہے چلے گا نہیں چل سکتا سچا نام سچے شبد جن ہے صدا تے رہن والا پرماتما دانا چوندہ تے ہاریک ہے ہر کو چوندہ ہونے ہی سچ کھان جا پہنچا اور پہلے چار کھانڈ شد کے صدہ ہی سچ کھان جا پہنچا کرنا کوشوی نہ پوے سچ کھان واسی ہو جا بے کونٹ واسی ہو جا رب ہونے ہی مل جائے نام دی پراپتی ہونے ہی ہو جائے پر ہو کے میں جائے پانڈہ تیار نہیں تے امرت کے میں پہا جائے گھل بڑی صاف ہے لنگر بچی جان دے ہونا تسی لنگر ہی لینہ پونہ تے دس وری تھالی نوے ایک دے ہو صاف ہے دال پونہ ہی ہے اس وچ پرشادہ رکھنا ہے صاف ہے تے جتے نام امرت پونہ ایک وری ہی نہیں ویکھے ہو کہ پانڈہ صاف ہے اس تھی حالت کی ہے ایک دن دے محلہ نہیں گھل انہوں کہنے پا دے محلہ کاسا کسی اگے میں نے وہ گل یاد آن دی ہے ایک ساتھ انہیں سمجھاؤں لے ماتا دے اگے کاسا کیتا لے ماتا خیر پاؤ انہیں ویکھیا بچ مشتہ گند کے کہنے لگے یہ اس گندے تھا خیر کہنے لگے پھر گندے ہردے ہیں اچھ نام کتھوں پہ جائے بندہ ہردہ کر دے گروہ اگے ساتھ گروہ نام پا دے ہو ہونے ہی پا دے ہو کہنے نے ویکھتے لینہ سی پانڈہ کسی اگے کریے ہو کہنے نے توہتے لینہ سی اس وچ پانی پا دے ہیں یہ تھے پانی دی گل نہیں ہے تھے نام امرت پونہ ہے نام امرت پون لیتے آ رہا ہے لیکن حالت کی ہے اندر والشالہ اندر فریب ہے اندر کپٹا تس نال کے چلے پنا میں ساچا نام ساچے شبد جان ہے سچے شبد رہے ہیں سچے نام نل سانج پہن دیئے یہ جان پشان وہ گیان مہنگو دنیا دیا وستما والا نہیں یہ جڑی جان ہے نا انہوں برم گیان کے یاد رکھنا برم گیانی دیو ویاکیا کر دیا ست گران کے ہے جاننا نہیں ہے مننا ہے یہ سرت شبد دے ابیاسی جان دے جانن وچ تے منن وچ کی فرق ہے یہ مننا ہے تو سیو سلوک تے انل پڑھو من ساچا مک ساچا سوئے من وچ بھی سچا تے زبان تے بھی سچا من ساچا مک ساچا سوئے اوور نا پیخ ہے ایک سبن کوئے نانکہ لشن برم گیانی ہوئے برم گیانی تے ہوئے یہ گیان ہے مننا یہ گیان ہے سما جانا یہ گیان ہے لین ہو جانا یہ گیان ہے جس تا گیان ہے وق ہے تے جانن والا وق ہے پتھر وق ہے پتھر نوج کرن والا وق ہے وغیانی یہ ہوگا اللہ وغیان وق ہے پتھر وق ہے پتھر نسوارن والا یہ تھے دویں ایک ہو جان دینے جہوں جال میں جالے آئے کھٹانا تیوں جوتی سنگ جوت سمانا سچا نام سچے شبد جانے سچے شبد دوارہ آئی اس وچے لین تا ہون دیئے یہ کچھ ایسا ہے جڑا آپا مکاہ کہ بھونج ساگر وچے جا کر جانیں گی تے پہ گئی تے دس نہیں سکتی میں کہی ہاں ساگر کی ہے نہیں ہوتھے تے لین تا جتے لین تا وہ وے پرواہ نہ بولنے ہوں مل مل تھو ہوتن پا جتے روڑا پھنوارے نے سچے آئے تے اوچھے پھنڈے نے کو کبھیر شوشا کٹ بولا ہے پریا ہوئے سو کب ہونا ڈولا ہے اتھے تے کنند اتھے کوئی شور نہیں کوئی روڑا گولا نہیں آپ پہ یام ملے چکا اب مانے پرماتمہ دے آپے وچے اپنا یاپا مل گیا بونج ساگر وچے لین ہو گئی اب مان مک گیا کہ میں تے شوٹی سا ہوں ایڈا بڈا ساگر ایتھے تے شرن مل گئی میرے تن پا ربنار جدوں کو مل دے کی ہندہ اس دے پہلے لکشن کی ہے بچن بڑی تیان نال سرون کرنا لکشن تے ہیں کہ لکشن کی ہے پرماتمہ چا مل دے کی ہوتا چیرہ بدل جاندہ ہے آتپیر بدل نہیں یہ ساب کو جریندہ ہے ہاں اتھے جا کے ہومیں نہیں ریندی نانک حکمہ جے بجائے تو ہومیں کہے نہ کوئے حکم نو پشاندہ ہے پرماتمہ چلین ہے میں میں مکو گئی تو سیکھ کر دی تیان نال بیکھنا جب بیکھیا ہوئے ندی دہ بار شور شرابا ساگرچ جا کے پہ گئے شور ختم ہوگئے یہ شور شراب باہر نے رولے گولے باہر نے پرماتمہ چلین تا ہو گئے اتھے تک سہا جائے انند ہے اوست تھا تھے کوئی اب مان نہیں میں میں نہیں ہونتے تو ہیں تو ہیں رومی نے ایک بڑی غزب دی کتھا لکھی آئے وہ کہندہ ہے مرید فردہ ریا مرشد دواجے تے دستک دیتے اندروں واضح آئی کون ہے کہن لگا میں ہاں کہن لگا جا واپس جا رہا اتھے میں نہیں کوئی تھا نہیں درواجہ نہیں کھلے پٹک دا رہا پھر آیا پھر درواجہ کھڑکایا آواز آئی کون ہے کہن لگا تو ہی ہے کہن دے درواجہ کھل گیا میں بھی ایک دن سوچ رہا تھا اٹھ دے ہاں کوئی سمرن کر دے نت نیم کر دے گرو دا درواجہ ہی کھڑکا رہے ہیں تے جدو پھوش دے تو کون رہے میں ہاں درواجہ نہیں کھل دا جس دن اندروں نکلیا رسنا جاپتی تو ہی تو ہی تو ہی ہے تو ہی ہے درواجہ کھول جان دے درما دے تھاڑے دروار تجھ بن سرک کرے کو میری درشن دیجے کھول کوا میں جب جی پڑھ لیا میں انہیں پاٹ کر لیا میں کر دیتا میں ہاں پر جے تو کرائے جے کرائے سکرنا نانک داستری شرنا جدو اندروں بول دا میں میں مکدی میں میں ہے ساڑے ہنکار دی بولی تو ہتو ہے کرتار دی پاچھا اندروں رب بولے گا تیرا تیرا ہوئے گا بندہ بولے گا میرا میرا ہوئے گرو صاحب جے کہنے ہیں تیرا 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 یہ اندروں رب بول رہی ہے پرماتمہ بول دا پہ ہے آپ پہ ہے آپ ملے چکے آپ ماننا ہے گرمک نام صدا صدا وکھانا ہے گرو دی شرن پہ انہوں اچھی ایچ نہیں کرنی پہندی جم سواس سہے جائے آ رہینے جا رہینے پرماتمہ دا نام بھی اس لئے سہے جائے کیونکہ رب روپ ہو گئے ہے ہون روم روم چو نکلے کی جے ہردے بچے کرود بسے ہے روم روم چو کرود پرگٹ ہوئے گا ہردے چے لوب ہے نیتر دسنگی روم روم چو پرگٹ ہوئے گا ہردے چے نام بسے ہے تی پھر گرمک روم روم ہر تیابہ ہے جو اندر ہے کروے ہو اسو ٹوٹی ریک ہے ایک لوٹے چے اندر چاہا ہے ٹوٹی چو کئی نکلے گا چاہ نکلے گی ددھ ہے ددھ نکلے گا ہردے چے نام ہیں تی روم روم چو کی نکلے گا پرمات مہدہ نام ہی پرگٹ ہوئے گا نا گرمک نام صدا صدا گروہ دے شرن پہ کہے جمعہ کہا اوٹھت بیٹھت سووت نام کہو نانک جن کے صد کام صدا ہی نام آخدہ ست گروہ سے میں دجی دربت جائے گروہ کو جو لین ہونے آنا باقی تے بندہ سب کچھ منگ کے طور جاندہ ہے اصل گل پھولی جاندہ ہے کوکی منگ دے پدار تھے تے بزارچوں میں مل جاندے بڑے تیان نالیمان داری نالوک جیڑی چیز مل مل جائے بزار چو مل سکے پیسیاں نال مل جائے وک دی ہو وکری دی اوہ ہوئی گروہ کو لوں منگی تکی بندہ بزار چاہے کسے مارکیٹ چاہے گروہ کونوں تے اوہ چیز منگ نہیں ہے جو کتوں نہیں مل دی اور کسے مل نہیں مل دی کیول باقششنل مل دی ہے گروہ کونوں اوکی ہے گروہ دی مت اسے لکے ہے سیانے ہیں بڑا کچھ منگلے ہیں یہ دوب دے کی گروہ کی مت تو لے ایانے پخت بنا با دوبے سیانے ہیں جنہ گروہ دی مت لئی انہیں نے کہا وینت دہور جے منگنا سر دکھاں کا دکھ دیو نام سنتو کھیا اترہ من کے بھوک داتے آپ مت دے گئے ست گروہ بانی کی مارک دے جنہیں سا مت دے ہو دایال پرب جت تمہیں ارادا نانگ منگے دان پرب رین پاک سات دا ست برسے میں آئے دو جی درمت جائے افغن کاٹ پاپا مت کھائی گروہ دی مت افغنہ نو کٹ دین دی پاپا والی مت نو کھا جان دی جو میں بالن نو اگ کھا گئی بالن نو اگنے کی کیتا ختم کر دیتا خوا گروہ دی مت اگ نہیں افغنہ نو سار دین دی کھا جان دی ہے کنچن کائیں جوتی جوت سمای کنچن کائیں ایک مہاورہ ہے شد تا دا پرتی کا سونا بسے سونے دی مورتی بن سکتی ہے کائیں نہیں کائیں تے ہڈ چم ماصلی ہوئے گی پرے شد تا لئے کنچن کائیں کوٹ گڑھ وچے ہر ہر صدہ اس دی کائیں شد ہو جان دی اس دی جوت پرماتمہ دی جوتوی سما جان دی ہے ستگر ملے وڈی وڈی آئی ستگرون ملن نال بڑی وڈی وڈی آئی جیڑی تان نال پدار تھان نال دنیا نال یہ وڈی آئی تے چار دن دی ہے یہ تے مایہ کے شعبہ چار دے ہر جان دے بل منہ ہوئے پر او وڈی آئی سدا کاما دکھ کٹا ہر دے نام وسائی گرو دے مات دکھ کٹ دین دی ہے ہر دے وچے پرماتمہ دے نام وسائی دی ہے نام رتے سدا سکھ پائی پرماتمہ دے نام وچے پیار وچے جڑے رنگے نے جنہاں پیار دے رنگ جڑے آئے انہ دے رونہ میں اناند انہ دے حسنا میں اناند کئی بری تے دنیا دے بندے دے حسنا میں دوکھا ہے باروں حسدہ اندروں روندہ ہے ایک آلم نے کہا سی دنیا میں کچھ ایسے بھی بشر ہوتے ہیں محفل میں ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں کہ بندیاں دے محفل چڑے ہسدے ہیں مسکرہ ہوندے کلے بے کے روندے ہیں پر رب دے پکت کلے ہی ہوئے رنگ ہسا ہے پیار چاہ ہسدہ ہے رنگ ہسا ہے رنگ رو ہے چپ بھی کر جائے انہ دے رونہ میں اناند انہ دے حسنا میں اناند انہ دے چپ کرنا میں اناند کیونکہ دکھ نہیں نام رتے سدا سکھ پائی ایک بچن ہے منتن انتر ہر ہر منت پگت جنانو وغاسی کیوں کیا ہے نانک پگتن سدا بگاس سدا یا نندت پتہ کارن کے یہ ہے نام دے کارن منتن انتر ہر ہر منت نانک پگتن کے کار سدا یا نند پگت دے نشانیے کدھی دکھی نہیں ہوندہ لوگ کی دکھ دین ضرور پر دکھی ہوندہ نہیں اوستے ہر دے کارچ سدا نندہ نام رتے سدا سکھ پائی گرمت منیا کرنی سا انہیں کرنا یہ ہے بری کرنی رہ جاتے سریشت کرنی مل جائے جیلی گروہ نو بھائے سریشت کرنی کے وئے من نے اکی گروہ نہ دے دیتا گروہ دی مت مجھ من جائے گرمت منیا کرنی سار ساردار تھا سریشت چنگی کرنی گرمت منیا موخ دوا گروہ دی مت ویجے من من جائے منی کی گت کہی نہ جائے جس لو کہا موخ دوا موخ دوا موخ دیتا دوارہ مل جاندہ بندن ٹوٹ جاندے نے گرمت ایسا کر دی بندن توڑ بلاوہ رام من میں لگے ساجتے آن مٹھیں کلے سکھی ہو رہی ہے ایسا داتا ستگر کہی ہے نانک گرمت من پروارہ سادہ جب چیسا پہ چوئے بچن آئے ہے من پروارہ سادہار من ترے تارے گروہ سکھ من نانک بھونے سے گروہ من دے سکھ نو تار دے گرم خیاب تر دے تی دین دے یال پروسے تیرے سب پروار چڑھایا بیڑے اس بیڑے تے جڑا چڑھے ہے گرمت من پروارہ سادہار رب دے روپ ہوگا چنچ گیا نہیں نہیں انہا دے دلوں جو نکل دے نکل دے انہا کبچن والتے ہیں دے نا گروہ نانک دے و کرام جان دے سان جیتھی آس پڑھ دے ہو اپنے کاروی جان دے سان پہن دے کاروی جان دے سان آپ جان دے سان روپ دے درشن کرنگا پہنے دے کاروی جان دے سان پائی لالو دے کاروی جان دے سان ایتھی آس پڑھ دے ہو جو نا دے گئے تے نیکہ میں جان دے ہون کے جان دے ہاں گروہ نانک دے جی نے کسیس دے نہیں تے اہن لگے ہمی ہو ہوئی کہنا چنگا بچے ہو تو انہا کرتار چیتا ہوئے گروہ دے مو تو بچن نکلنا کرتا اس کار دیا کندہ ہوئے کرتار کرتار کر لگ پہن دیا سا بچہ بچہ ایک مریہ اکھنا کرتار چیتا ہوئے تے کرتار کرتار دے تون چھڑ جانے روم روم چیوں اس تو بات ہے آج جیسی کہنے ہیں کچھ بھی نہیں ہوندہ کہہ دیئے کرتار چیتا ہوئے پر گروہ کہن دے سی گروہ چون چی گیا نہیں نہیں گروہ دے اندر درد سی گروہ چاہن دے سی انہوں رب یاد آجائے اس دے دکھ مک جان انہوں رب یاد آجائے دے کر سکھا نال پر جائے انہوں رب یاد آجائے دے ویڑا خوشیان نال پر جائے انہوں رب یاد آجائے دے جنمہ جنمہ دے میل تپ جائے گروہ دے پیار سی گروہ سمجھ دے اس کی میرے نے میں نہ نتارنا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دلوں نکلے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں کھمتے نہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اڈن دے شکتی اس وچ ہے آجے گروہ کے سہب زیادے اندہا وڈے سہب زیادے اندہا شہیدی پرب منایا جانا اسے اسطان تے یہ ویسے شہیدی ہفتہ ہے میں اپنے ورز کریں کال چکر چل رہے ہیں تے سب نو کھائی جا رہے ہیں کسی انہوں نے شڑ دا رہتے تے جو میں کوئی نا لکھے کڑی بات ہواے مٹا دے پانی میں چلکی رہاں پائے اسے بھلے مٹ جان انیت کان بندے آئے تے چلے گئے پر کچھ نام ایسے نہیں جنا تے کال دا اثر نہیں پتہ کیوں کنے لوگ آئے تو سی جو نا لینے چاہو جدو ترو ہوئے آپ کو پانچ دا سنام ہور لئے کوئی نہیں یاد جس ویلے رہم ہوئے کو دا سوئی نام ہور لئے کوئی نہیں یاد کرشن ہوئے اس ویلے دا سوئی نام ہور لئے کیوں جائے میں ہور کر جا کر بغانیان دی گال شڑو سانو تے اپنے پولے جان دے میں آپ تو ضربہ کی تھا کسی بھی سجن پڑے لکھے انہوں سے آنے انہوں پوچھے تیری دادے دا نام دستہ دادے دا نام کوئی چار کپیڑیاں ہور کہنے لگا بس پول گئے نام اپنے پول گئے اپنے کل پول گئی یاد ہی نہیں میرا پچھا کے ہی ہے ہتھ ہو گئی ہے تروسہ ڈکا دا رشتے دارے وہ آج تک نہیں پول دا پہ سانو یاد ہے سہب زادے سانو کیوں یاد نہیں اور چار ہی کیوں یاد نہیں یہ بڑی بیشارنو والی گل ہے اس لئے نہیں کہ گروہ کے کارونوں دا جنم ہویا یہ تک کول دی تک گل ہے نہیں یہ تک کرنے دی گل یہ کول دی گل ہے یہ ہم سکھ نو پوچھی گئے سکھ دا تک گروہ دا بڑا گہ رہا ناتا باقی گروہوں دے بچے حسن صاحب زادے ہونا دے ناہیں دستے ہو بہت سارے انہوں میں پوچھ کے بے کے اندین کوئی نہیں یاد بہت دی ہنوں دے چوان صاحب زادے اندے بھی ترتیب بنالی یاد ان پا گاں والا ہوئے گا جن وہ دے آس کی یاد ہوئے نہیں تے نہیں انہوں گروہوں دے صاحب زادے جو گروہ دی سنتان ہی ہے تے گنوں ایک پاسے ہو گروہ انک دیب جی دے دو صاحب زادے بابا سری چندر لکھویں دا گروہ انک دیب دے چار بچے دو تینہ دو پتر تینہ دانہ سی امرو انوکھے پترہ دانہ سی داتو تے دسو گروہ انک داستی دے چار بچے جنہ وچھو دانی تے پانی دو بیٹیاں مہون تے مہری دو بیٹے گروہ انک داستی دے تین پتر وڈے پرتی چند چوٹے مہا دیب اس تو چوٹے گروہ ارجن دیب گروہ ارجن دیب جی دیکھ بیٹے گروہ ہرگوین صاحب گروہ ہرگوین صاحب جی دے شے بچے پانچ پتر تے کتھی پتر سینہ بابا گردتا جی سورج مال آنی رائے بابا اٹا لرائے گروہ تیک بہادر صاحب بیٹی دانہ سی بی بی ویرو انہیں تیان نہ لگ گو اسی بی اس صاحب نال تو تیر ملوی صاحب زادیاں چاہ گئے ہیں رام رائے بھی صاحب زادیاں چاہ گئے ہیں گو اسی بیگتے ہیں ہاں لیکن ہے چہاندہ ذکر کیوں اس لئے نہیں کہ گروہ کارجن میں اس لئے کہ انہ دا آخرت شہیدی ہے نیہ بے چوچنے گئے ہیں پر وہ ڈولے نہیں انہ دا صدق ہے یہ جہاں کہنے چار صاحب زادے یہ تھی انہ دا صدق بولدہ پہ ہے انہ دا پروسہ بولدہ پہ ہے انہ دا قربانی بولدی پہ ہی ہے انہ دا خون وہاں ہے میں سمجھ دا ہوں اس صاحب زادیاں دا خون بولدہ پہ ہے گروہ کے صاحب زادے کہنے چار چمانے کرنی کر کے اپنے سر دے کے پیارے نوری آیا صاحب زادیاں میں چون بابا جی سنگھ جی دا جنم ہویا پونٹا صاحب پانتھ نو میں بہنتی کرا ہوں پہ رب نے تی دی تی پتر دیتا ہے پتہ نہیں سویر تو شام تک آئے آروری آواز ماراں گے بولا ہوں گے نا لے کے تی نا جے کوئی ایسا ہوئے کہ نا لیے تی نانال ربو ہی یاد آ جائے نانال گروہ یاد آ جائے گروہ دی مات یاد آ جائے تی بہت چنگا ایک ساڑی پرانی پرمپراہ سی بہت بندے تو انو ملنگے جنہ دا نام ہوئے گا رام وہ رام دے نا تے رکھ دیتا رام آوطار ملے گا نا کرشن عشن جی دے نام تے رکھ دیتا آج ہی نام ملنگے ساہب جا دے آج ہی ایت سنگھ بہت ملنگے جو جار سنگھ بھی ملنگے جو اورہ سنگھ فتح سنگھ اس سارے نام مل دے لے یہ نامہ دی ترتیب گروہ ساہب نے بڑا منو بھگیانے دے بچ تیان نال بیکھنا آج ہی ایت سنگھ جڑا جتیا نہیں جاندہ باہر ہی نہیں جتیا جاندہ اس کو کام بھی نہیں جت سکتا کرود بھی نہیں جت سکتا لوپ بھی نہیں جت سکتا موہ بھی نہیں جت سکتا ہنکار بھی نہیں جت سکتا بڑی شوٹی عمر میں چھے گروہ ساہب نے ایک دن اٹھا کے کہا عجید سنگھ سامنے آگا ہے کہنے لگے ساؤ سنگھ تیرے نال نے جتے دارا جتوں تیتے نو ایک سیوہ ساوپ رہے ہیں بسی پٹھانا جا ایک غریب دی پتنی کھو کے لے گئے اور ظالم پٹھان انہوں میں پھڑ کے لے آتے اس بچی نو میں لیا سیب زیادہ گیا لے آیا پتشاہ نے اس میں لے سکھن میں گل کہی کہنے لگے سوچ دے ہوگے بڑے بڑے یو دے میں شوٹا جیا بچہ کیوں پھیجیا کہنے لگے انہوں نے پرپکار والے پاس سے تو رہی ہے کہ بچہ جوان ہوئے تیروں سکھا دے یہ کہ کسی دی عزت بچاؤنی کے میں ہیں یہ نہ ہوئے آج پت لون والے تھے بچے بہت اور تاں دے پرس کھو لینے بلات کر دینے کے میں نے انہوں نے کہا سجنہ پچھے دا کوئی حل ہے میں کہنا گروہ کے یا جیت سنگھ بنا دیو ساری انہوں حل اپنی نکل آئے گا مرتبان کروا دیو اپنے آپ مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے سکھایا سی کہ پردہ لونہ نہیں پردہ کجنہ ہے انہوں نے کہا غریب مار نہیں کرنی غریب بندی رکھا کرنی ہے بچہ جاندہ سکھایا بچے انہوں کے ہنے جاؤ جتے دار بان پلے پاسے جاؤ نیکی دا کم کرنہ شوٹے جو جار سنگھنے سہ بندے بیٹے ادھا نہ جو جار رکھے آئے کہ جنہوں جونجنا یوندہ ہوئے وہی عجی تو ہوئے گا عجی تو ہوئے گا جو عباب کیا ادھا ندان بنے اتہی رن میں تب جونج مروں جونجن تو ڈرے نہ وہ جونجے اندروں میں جونجے اور باروں میں تیسرا جونجے گا تا کوئی بل ہوگئے اٹھے آئی نہ جائے تو جونجے گا کہ بل چاہید ہے شکتی چاہید ہے جورہ ور سنگھ جور چاہید ہے بل چاہید ہے چوتھی گل ہے کہ فتح پھر آئی جائے گی یہ جاری ترتیب ہے نا عجید سنگھ جو جار سنگھ جورہ ور سنگھ فتح سنگھ یہ ترتیب صحبہ نے دیتی ہے ایک پاسی عجید ایک پاسی فتح سنپٹ لگایا ہے وچ ہے جونجنا وچ ہے سکھ دا بل شالی ہونا بل بھی ساڑا جارے نشہ نے سکھ نو جو انہ نو ہی پنجاب نو ہی یا سارے دیشہ نو ہی درہ پنجاب نا کہاں بہ دیشہ مچ بھی بیکھے ہے کوئی قصر نہیں رہ گی باقی صحبیاں چوئی کوئی قصر نہیں بل نہیں رہے گا جڑا بندہ ڈرگ نشہ لیندہ یادی ہو جائے بل کی تھی ہوتے جوانی چی گیا اس نے جونجنا کی ہے او بل شالی کے میں گروہ صاحب نے جڑا کے ایسی عمل پرشاہ دے دا رکھنا برس ہمیں سوچ کے کہا سی بابا ہور کھانا خوشی کھوار جت کھا دے تن پیری ہیں من میں چلے وکا گروہ کے صاحب زادے اتیاز پر دے ہاں بڑے نو چمکاور صاحب آپ تو رہے ہیں جدو صاحب زادہ جیس سنگھ گئے نے قو سینہ پت کہندے نے حد ہو گئی بڑے بڑے یو دے جیدے سنے اور ترہ ترہ کار اٹھے تباری گروہ خالصہ بچے گیانی گیان سنگھ نے گل لکھی یہ براکی گرنط کارا نہیں ہو لکھی یہ کہندے نے ملیریے پتھان ملیر کوٹھلے والے بڑے یو دے سنو اتھے ہی سا اور چنگے چنگے یو دے سا ملیر کوٹھلے دے پتھان کہندے پہ انجھ کرو یہ پانجین ہے تی اسی انہی تعداد جلا تھوڑا جا تماشا ہو جائے کہ کہ اسی پھر ایک نہ لے جائے یہ دروں میں پانجی جان یہ دروں پانج آئے نہیں تی پانجی جان کہندے نے پانج تے جاندیاں نہ اڑا دے تے تے اس تو بعد جن نے آئے گئے مارے جان وہ کہنے لگے نہیں یہ جیڑا یا سی بنیم بنایا یہ تے سارے مارے جان مانگے جن جگہا ہے پھر سارے لڑن لگ پایا وہ کہندے نے گروہ کا سب زیادہ جدہ لڑتا ہے آخر داد دینو والے بھی ہندے وہ کہندے نے پتھانویں کہہ رہے انہیں کمال ہے تن ہے دی ماں جس نے اسنو جنم دیتا تن ہے دا باپ جو میں گاجر مولی پرول ہی دی یہ سانگ سانگ چلاؤں دے سن لیت پروے پتھان کو سب ہنہ سانگ دکھائی سب ہی بولتے ہیں کہتے ہیں ارے خدا اے خدا خدا اسنو انہ بل دیتا پر کہندے نے پتھانو سنجو اوہ دے ویچ ماری سانگ سانگ ٹٹ گئی سری صاحب لائلہ بہت وار ہوئے ہیں گروہ کا صاحب زادہ میدان جنگ میں شہید ہو کے جدہ زمین تے گریہ دوسرا کھڑا ہو کے صاحب زادہ عجید سنگھ واسطے گروہ اوبن سنگھ نے ایک بھی تیر نہیں چلایا صرف ویکھتے رہے نے پر چون جار سنگھ تے گیٹ چون باہر نکلے آتے ہونا کہ رب آلیا کہن لگے ہیں عجید تے کوئی بہن نہ نے کہا تو کوئی وخایا ہی نہیں عجید تے اپنی تیگ دے جا اور وخایا پہلے لیڈن تو پہلے کہ رب آلیا میدان جنگ میں نہیں پہنچ تیران دے کہندے نے برسات کر دیتی سارے پاسے ہو گا ہے صاحب زادہ جو جار سنگھ تیران دی شان تھلے میدان جنگ میں چھ گیا ایک حلم کہندہ ہے کہ یو دے کہندے ہندے سانا اسنو بھی فٹ لگے اسنو چو بھی لگے بڑا یو دے انہیں فٹ کھا کے بھی زندہ جو جار سے انہوں کنیک فٹ لگے وہ کہندے نے گھنٹی نہیں ہو سکتی ایک پرمان دیتا اور کمالا انہیں فٹ لگے اس سول جے شریر اتھے وری لئی جمیں فلکاری کڑوائی گئے فلواری لال اوہ تاگے نال کر دے سنو کہندے نے جمیں اوہ تاگے جنہیں گلو کانگے انہیں فٹ لگے اس سول جے شریر اتھے وری لئی جمیں فلکاری کڑوائی گئے انت چمکار وچ جن جا جنگار سنگے آپ بھی تے ہایا وہ دی تیگ بھی تے ہائی گئے گرو نے آپ جا کارا شڑیا کہن لگے لائے بولے آج تجھ پر میری امانتے ادا ہوئی بیٹوں کی جان ترم کی خاطر فیدا ہوئی جو گی اللہ یار نے تے کہا ہے تیرتے دے شچ بہت نے پر تیرتے تو انہوں میں وکھونہ یہاں ایک ہی تیرتے ہے ہند میں یاترہ کے لئے کٹوائے باپ نے بیٹے جہاں خدا کے لئے یہ سب تو وڈہ تیرتے ہے جتھے باپ نے اکھان دے سامنے پتر شہید کروائے سکھا نے حکم کیتا ترن لگے بھائی دیا سے انہیں کہا پاتشاہ بچیاں دا سسکار بھی ہتھی نہیں کر سکے کہن لگے میرا پروار بہت مڈا شہید نہ کفنا دے محتاج نے نہ سسکار دے پر انہ دا سسکار کرنے والے آ جانگے سسکار کیتا بھائی رحمت لوگ کا پہنچے کہنے دے نیونا سسکار شہید دا دا کیتا تھوڑا جا شوٹے ہندہ ذکر کرنے والے آ جانگوں نے موقع میں لے آسے تو ان بینتی کرنے والے آ رب سما ہر ایک نو دیندہ ہے کچھ سام لائیں دینے کچھ گواہ بیٹھتے افسر دیندہ جی عمر دیتے ہیں سواس دیتے ہیں تی سمرن دا موقع نہیں دیندہ دیندہ ہے بندہ سام دا نہیں زبان دیتے ہیں تی سچ بولن دا موقع نہیں دیندہ نہیں بندہ گواہ بیٹھتا ہاتھ دیتے ہیں تی سیوا کرن دا موقع نہیں دیندہ دیندہ ہے بندہ گواہ بیٹھتا امرت شکن دا موقع دیندہ ہے پر بندہ گواہ بیٹھتا انہوں ایک موقع میں لے گا جنہیں بھائی بھائی تسی بیٹھے ہو یا بھا بدشاں میک بھی سن رہے ہو انجھ میں سوز کرو جی آج تو ہڈے کر ماتا جی آجان تنال ہون بچے صدقے نہ ہو جاؤ کہ گروہ گوبن سنگھ دی ماں میرے کرچرن پائے گروہ کے سب زادیاں نے میرے کرچرن پائے میرا کر پوتر ہو گیا پر نہیں اس صرف ہے سب زادیاں چو ویکھدا سی کہ دمڑے کنے 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 کک دے ماں بچوں میں صرف مایا دے سی جے کہتے میں نو تیان آن دا گنگو جے کہتے گروہ کے سب زادیاں نو تے ماتا نو تو صحیح سلام تے گروہ گوبن سنگھ تک پچا دیندہ یتن تے کردہ جے گروہ کا سیس پائی جاتا لیکے تر جاندہ ہے شردہ اسی کہ میں لے جانا ہے تو ہی لے جاندہ نیرے سویرے کدھی پچا دیندہ آج تیرا نام اسی کی میں لیں دے پر نہیں موقع ملے آ وہ گواب آٹھا گرفتار کروا دیتے آئے رنگڑ بچیاں نو لے گئے اگوں اوہ سین جڑھا ہوتے کہن سنن تو با کہنن ہاتھ بننے سنڈا سیان آل اور ایک بگی گڑی تے بٹھا کے لے گئے تھنڈے برچچ رکھے آگے لے جایا گیا سوال جواب ہوئے انہ نے کہا گروہ جیرا کوئی اتار نہیں سکتا یہ رنگ سکھیدہ ایسا چاڑے آیا یہ کوئی اتار نہیں سکتا اور میں نے ایسا کہا گیا بچے سمجھ کے ڈراؤن لے تو پتا مارے گئے وزیر کھانے کہا پتا مارے گئے پائی مارے گئے کوئی سکھ نہیں بچیا بڑے سندر رکھے آیا کہہ لگے وہ رکھتے بڑے بڑے اتھیار ہوتے بڑے اتھیار رکھ رہے نے کون اس کو لے گئے کون ہے مارنوالا باپ ہمارا صد چرن جیوی پائی ہمارے صد ہی جیوی صد پرائی امرنے صد باپ صد باست امرنے نہ مرے نہ ہو سوک دیندہ رہے نہ چکے بھوک آخر نیا وچنن دائے حکم کیوں دیتا سوچن والی گلے پہلی کچاری کچاری چومننو جائی دا جنا دا دوش ہوئے آج بھی تاجی ہندر آج ساڑھے جڑکنوں چل رہے ہیں ساتھ سال دا بچہ تے قتل بھی کر دے اس تے کوئی خون دا کوئی مقدمہ ہی نہیں بچہ انہ کو قتل کیتا ہے انہ دا دوش کیسے ماتہ نو نہیں لے جایا گیا یہ دے وچھ لیتی سی کہ بچیاں نو جو بنانا چاہنے ہیں ماں والوے کھن گے یہ سی سفل نہیں ہونا انہ نے کہا گیا بار بار من جاؤ من جاؤ آخر نواب صاحب دی تہین کیتی ہے اے دوش اللہ کے قاضی نے فتوہ دیتا نیاں بچی نہیں گئے پہلے دن کندٹ ہے گئی دوسرے دن پھئی وہ کمیں بکھیا جائے دش کے ایک پاسیوں ماتہ نے دوان دے ہاتھ بڑے نے ایک پاسیوں سپاہی کھچ رہے نے ہاتھ چھٹ گئے تے کہن لگی جاؤ شریر نہیں بچے گا پر تو آڈی سکھی ضرور بچے گی ترم ضرور بچے گا یہ بچنا چاہی دا ہے تو آڈی ماں تھی جوتی جوت سما گئی ہے پر ایک ماں تو آڈے نال میں پھیج رہی یا کسے انہوں نے دسے گی تو انہوں دسے گی تو آڈی رکھے ہاں کرے گی ماتہوں کیڑی ماں کہہ لگے گرو دی مت گرو دی ماں تو تو آڈے نال آ جاؤ گرو دی مت نہ پھولنے آج تے وڈے وڈے بندے بھی ویکھے غلطی کر جان دینے پر ست سال دا بچہ سکھ پنت دا نمائندہ ہو کے بول رہی ہے ایک بچہ نے یاد رکھنا تریح کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کرے